مہترم ناصری نداب آزاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے باسفڑا کے مدرسہ عبداللہ بن عباس کے زیر اتمام شہر باسفڑا میں خدمت خلق نامی ایک فانڈیشن کو پانچ اکٹوبر بروز ہفتے سے ایک ٹرس کا آغاز عمل میں لے جا رہا ہے اس سلسلے میں مدرسہ عبداللہ بن عباس مولانا مفتی عمر بن عیسیٰ نے کہا کہ یہ ٹرس بلا مذہب مستقین غریب مسکینوں کو امداد اور سہرہ دینے کی غرض سے اس فانڈیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے لہٰذا تمام احباب سے اپیل ہے کہ وہ اس فانڈیشن کا بھرپور تاؤن کریں اس موقع پر باسفڑا کے ذمہ داران محمد عبدالخیوم ایون چکن سنٹر محمد افروز فیروز خان محمد مبین محمد یوسف اور حافظ عامر خان کے علاوہ دیگر موجود تھے الحمدللہ مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے زیر اعتمام خدمت خلق پانڈیشن اینٹرش کا جو آغاز عمل میں آ رہا ہے آج ہینڈ آفیس پر اہم میٹنگ رکھی گئے بسم الحمدللہ دوست احباب باؤزم داران یہاں پر حاضر رہے چند چیزیں ہیں چند امور ہیں جو اہم مقاسد میں شامل ہیں سنی آپ انشاءاللہ اس پر پوری طریقے سے انشاءاللہ خدمت خلق پانڈیشن اینٹرشت عمل میں لائے گی ان چیزوں میں خدمت خلق اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا انشاءاللہ شہر بانسوڑا میں خدمت خلق پانڈیشن اینٹرشت جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے کوشش کی جائے گی کہ بلا مذہب و تفریق انشاءاللہ ہر ایک کے جو مستحق ہے غریب ہے مسکین ہے لاچار ہے بے سہارا ہے اس کو سہارا دیا جائے اس کی ضروریات کا خیال کیا جائے ایسے بھی بہت سارے مسائل ہیں ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے مخلوق کی خدمت کے کام آنا یہ خدمت خلق فانڈیشن اینٹرشت کا مقصد رہے گا انشاءاللہ ہمارے اس فانڈیشن کے ازائیں بے سہارا بیوہ اور مستحقین غربہ کی انداز معذورین میں مہنہ وظائف کی تخصیم بیوہ خواتین میں سلائی مشین کا انتظام غریب و مستحق بیمار کی دوائی وغیرہ کا انتظام بے یار و مددگار افراد کے لیے مکمل تجہیز و تکفیم کا انتظام ایسے محلات یا دیہات یا کوئی مدرسہ یا مسجد وغیرہ جہاں پر پانی کی سہلت نہ ہو وہاں پر بورویل کا انتظام کرانے کی مکمل کوشش شہر بانسوڑا و ادراف کے رہنے والے ایسے معذورین جن کا کوئی پرسان حال نہیں ایسے افراد کے لیے مہنہ وظیب پر جاری کیے جانے کا عظم مسمم اسی طریقے سے ایسی مساجد کے عیمہ جن کو آج کے اس مہنگائی کے دور میں معقول تنخہ نہ ملتی ہو ان کے لیے وظیبے جاری کیے جائیں گے تو لہٰذا آپ سے اس فانڈیشن میں جائن ہو کر ہمارے ساتھ جڑنے اور بھرپور تعاون کرنے کی آپ سے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے ساتھ جڑنے اور بھرپور تعاون کرنے کی